اسلام علیکم گائز بیلکم بیک تو اندر ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا اندازہ آپ کو تھم نیل سے ہو گیا ہوگا کہ بی آل ایس نے جو ہے وہ پوائنمنٹس بند کر دی ہیں کن سینٹرز کی بند کی ہیں ڈیٹیل ویڈیو سی بات کے اوپر ہے کیونکہ میرے کچھ سٹوڈنٹس کی پوائنمنٹس کا ایشو چل رہا تھا تو آج میری ایمریسی میں بھی بات ہوئی تو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ کافی سٹوڈنٹس جو ہے وہ پوائنمنٹس بک کر رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سینٹر میں کرنی ہے کس سینٹر میں نہیں کرنی کیونکہ بی آل ایس نے اپنے سسٹم کے اندر بہت بڑی ایک چینجنگ کی ہے تو ویڈیو کا آپ نے اندر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بنا رہا ہوتا کہ آپ جو ہے بات میں فضول کی ٹینشن سے فضول کے جو ہے وہ ایک پینک سا کریئٹ ہو جاتا ہے اس سے آپ بچ سکیں تو ویڈیو کا اندر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بی آل ایس پہ پہلے سی لہور اور اسلام آباد میں پوائنمنٹ مل رہی تھی بیچلر اور ماسٹرز کے سٹوڈنٹس کو لیکن اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد اور ملتان میں بھی سٹوڈی جو ہے وہ اس کی اپائنمنٹ دینا شروع کر دی تھی جو کہ ہم نیشنل سٹوڈی کے تروں بک کر رہے تھے میں نے اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو بک کروا کر بھی دی تھی ملتان کی بھی ہوئی تھی لہور کی بھی تھی فیصل آباد کی بھی تھی لیکن میری ایک سٹوڈنٹ کی جو کہ اپائنمنٹ تھی فرس جولائی کو ملتان میں تھی تو ہمیں کل سے جو ہے وہ ان کو کولزانا شروع ہوگی ملتان سے کہ آپ کی جو اپائنمنٹ ٹرنل ہول میں ہم نے شفٹ کر دیا تو ایک نورمال نمبر سے کول آرہی تھی وہ بھی کافی زیادہ ایک ایک سا محول ہو گیا کہ سارا کچھ مینج تھا کہ ملتان جانا ہے اس کے بعد ایمیل بھی نہیں تھی آرہی تو آج پھر ایمیل آگی بیٹ جو ایمیل آئی اس کا ایمیل کا فورمیٹ بھی بڑا انیوجیل سا تھا وہ میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی کہ اس طرح کا نورمالی فورمیٹ ہوتا نہیں ہے کہ جو ہے نا امبیسی کا بلکل ایک پروپر فورمیٹ ہوتا ہے کوئی کیوئر کوڈ ہوتا ہے اس کے پر ریفرنس نمبر ہوتا ہے تو پروپر مطلب کہ جو آپ کو پتہ ہے آپ جب بوکنگ کرتے ہیں تو پروپر آپ کو جو ہے وہ ٹیٹا پروائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ ریفرنس نمبر ہوگا کیوئر کوڈ کے تھو آپ اپنے جو ہے وہ اپنی اپنی کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ بی ایل ایس کے ساتھ میں نے آج اسلام آباد میں کوئل کی تھی تو وہاں سے مجھے یہ انفرمیشن ملی کیونکہ میں نے اپنے سٹوڈنٹ کی پوائنٹمنٹ کو بھی کلیر کروانا تھا کہ لہور میں یا ملتان میں ہے تو میری آج جو اسلام آباد بی ایل ایس میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بی ایل ایس نے جو اب سے جو آج سے مطلب کہ آج ستائیس جو ہے وہ جون ہے تو آج سے جو ہے وہ بی ایل ایس نے فیصلہ آباد اور ملتان کی جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی پوائنٹمنٹ کو بند کر دیا اور وہ پوٹل سے بھی جو ہے وہ ایک دو دن کے اندر ریموو ہو جائے گی جو کہ آپ کو سٹوڈی کے اندر شو ہو رہی تھی کیونکہ صرف اور سیف جن سٹوڈنٹ کی پہلے آج سے پہلے تک جن کی پوائنٹمنٹ دن ہو چکے ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈیٹ کی ہے فرس جولائی کی ہے دس جولائی کی ہے پانچ کیونکہ پانچ جولائی تک نورملی جو ہے وہ پانچ جولائی تک جن کی بھی اپائنٹمنٹ ملتان یا فیصلہ آباد میں تھی ان کی جو ہے وہ پائنٹمنٹ لہور یا اسلام آباد سینٹرز میں جو ہے وہ کر دی جائیں گی ان کو ای میلز و کالز آنا شروع ہو جائیں گی کالز جو آ رہی ہیں وہ سینٹرز سے ہی آ رہی ہیں نورمل نمبر سے ہی آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اب آپ کو جو آپ کی جو یہ اپائنٹمنٹ جو انہوں نے چینج کی ہوگا اس کا ڈیسٹینیشن وہ آپ کو info.bls والی ای میل سے آگے کیونکہ جب ہم اپائنٹمنٹ بک کرتے ہیں تو بی ایل ایس سے ہمیں میل آتی ہے لیکن جو چینجنگ والی میل آئے گی وہ آپ کو info.bls سے آگے گی جو کہ ان کی سائٹ کے اوپر بھی مینشن ہے تو یہ چیز میک شور کیجئے گا کہ جن سٹوڈنٹس میں اب اپنی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے کروانی ہے جو بھی کرنا ہے وہ فیصلہ باد اور ملتان سے اپائنٹمنٹ ایک تو ہوگی نہیں وہ نہ ہی کروائیے گا کیونکہ وہ اب ریٹین نہیں ہوگی کیونکہ جن سٹوڈنٹس کی آج سے ڈیٹ سے پہلے سے جن کی فیصلہ باد اسلام ملتان میں ہوئی ہیں صرف ان کی جو ہے وہ چینج سینٹر چینج کر کے لاہور یا اسلام آباد میں ان کی اپائنٹمنٹ کو ریٹین کریں گے لیکن فردر جو ہے صرف اور سیم جو سٹڈی ویزا سے لیٹیڈ ہے جو پنجاب کے ریزیڈنٹس ہیں گے پی گے کے ریزیڈنٹس ہیں یہ لوگ سیر فور سیر لاہور اور اسلام آباد میں اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم پورٹل اوپن کرتے ہیں تو پورٹل کو پر کیو ایر کوٹ چاہ رہا ہوتا ہے کیو ایر ایک جو ہے وہ ڈیبن چال رہا ہوتا ہے کہ اسلام آباد بیسی لاہور اور فیصلہ باد اور ملتان سیٹر میں پنجاب کے پی کے والے جو ہے گل کے طوالے یہ کر سکتے ہیں لیکن اب سے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ سیر فور سیر جو پنجاب کے پی کے یہ والے لوگ ہیں یہ صرف اسلام آباد میں اور لاہور میں بیچلور اور ماسٹرز کے لئے اپائنٹ بک کریں گے اس چیز کو میک شر کیجئے گا یہ تھی آج کی ڈیوڈیل ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ میرے خود بھی جو سٹوڈنٹس تھے ان کو بھی یہ ایشو فیس کر رہے تھے کہ جو اپوائنٹمنٹ کی ڈیوڈیلز آ رہی تھے وہ کچھ کافی جو ہے وہ ایک نومل سا فورمٹ تھا تو وہ کافی ایک جو ہے نا پینک سی چیز کریئیٹ ہو جاتی ہے کہ شاید کیونکہ سکیمز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں میں خود یہی سمجھ رہا تھا سکیمز تھا لیکن پھر میں نے امبیسی میں کال کی تو انہوں نے میک شر کیا گیا سکیم نہیں ہے کیونکہ آپ کو جو سینٹر چینج کی ایمیل آئے گی اس میں آپ کا جو ہے وہ ریفرنس نمبر اگرہ کچھ نہیں ہوگا صرف آپ کا نام ہوگا اور آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ ایلوکیٹ کریں گے وہ آپ کو ریٹین ضرور کرے گا تو اس چیز کو میک شور کیجئے گا کہ بی ایل ایس نے ملتان اور فیصلہ باد نے سٹیڈی ویزے کی جو اپائنمنٹ وہ ختم کر دی ہیں باقی جو اپائنمنٹ وہ اس کو ڈیل کریں گے لائک فیملی ری جونین ہے اس کے لئے لیگلیزیشن کیا ہے اس طرح کی کچھ اپائنمنٹس میں ہیں ان کو وہ ریٹین کریں گے بس سٹیڈی ویزا سٹوڈنٹ کو نیشنل سٹیڈی کو وہ ریٹین اب سے نہیں کریں گے جن کی پہلے کیوں ہی تھی وہ بھی چینج ہو جائیں گی اور شاید کچھ کو وہ ریٹین کریں بھی ٹھیک ہے لیکن موسٹلی سٹوڈنٹس کو وہ سینٹرز چینج کر رہے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ میک شور کی جائے گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹیل دین اللہ آفر